اس کے بعد میں نے رونا چھوڑ دیا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور ہمدرتی کی بھیق مانگنا بھی چھوڑ دی آدمی اپنے دکھ کی الپم دکھا کر بھیق ہی مانگتا ہے نا جسے سن کر کہا جاتا ہے کہ بھئی غلام محمد یا نور محمد یا سلیم احمد تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس طرح کے دو لفظوں سے آپ کیا حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ میں نے بہت سو کچھ سر کر لیا لیکن وہ قلعہ بدستور قاہم رہے گا جسے فتح کرنا ہے اگر آپ تحیہ کر لیں گے کہ یہ ساری مشکلات یہ سارے بل یہ سارے یوٹیلٹی کے خوفناک بل تو آتے ہی رہیں گے یہ تکلیف ساتھ رہے گی بچے بھی بیمار ہوں گے بی 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 مار ہوگی خاون کو بھی تکلیف ہوگی جسمانی آرزے میں بھی آئیں گے روحانی بھی اور نفسیاتی بھی لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اور مغرب کا وقت اس کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے کیونکہ یوں تو سارے وقت ہی اللہ کے ہیں اس وقت اللہ الگ بیٹھ کر ضرور اپنی ذات کے ساتھ کچھ گفتگو کریں اور جب آپ اپنے آپ سے وہ گفتگو کر چکیں تو پھر خفیہ طور پر وہی گفتگو اپنے اللہ سے کریں چاہے کسی بھی زبان میں کیونکہ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے انگریزی میں بھی بات کریں اردو پنجابی پشتو اور سندھی جس زبان میں چاہیں اس زبان میں آپ کا یقیناً اس سے رابطہ ہوگا اور اس سے آدمی تقویت پکڑتا ہے بجائے اس کے آپ مجھ سے آ کر کسی بابے کا پوچھیں ایسا نہیں ہے آپ خود بابے ہیں آپ نے اپنی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے جس طرح ہمارے جوگی کہا کرتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت سارے جانوروں سے زیادہ ہے لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنی طاقت طاقتِ وجود کو پہچانتا ہی نہیں ہاتھی جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں بھی اپنے اعتبار سے چھوٹی ہیں اور ہم نے اپنی طاقت کو اپنی صلاحیت کو جانا ہی نہیں ہے سبحانہ اللہ